بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سعودی عرب مساجد میں سہر و افطار اور اعتقاف سے متعلق اہم اعلان سعودی عرب میں مساجد میں سہر و افطار اور اعتقاف معطل کر دیا گیا ہے نماز تراویخ کے متعلق بیان بعد میں جاری کیا جائے گا تفصیلات میں جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں عرب میڈیا کے مطابق سعودی عرب میں وزارت اسلامی امور اور دعوت و راہنمائی رمضان المبارک کے دوران مساجد میں اعتقاف اجتماعی سہر و افطار پر پابندی آئد کر دی ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کی تمام مساجد میں وہ چھوٹی ہوں یا جامع مساجد ہوں اجتماعی سہر و افطار پر پابندی رہے گی اجتماعی سہر و افطار کے دسترخان مساجد کے اندر لگائے جائیں گے اور نہ ہی مساجد کے ماتحت کسی امارت یا احاتے میں لگائے جا سکیں گے سعودی عرب کی تمام مساجد میں اعتقاف کی بھی اجازت نہیں ہوگی حرمین خریفین کے متعلق بھی ایس او پیز جاری کر دیے گئے ہیں حرم نبوی یا حرم مکی میں داخلے کے لیے ویکسین کی پہلی خوراک لازمی قرار دی گئی ہے جس نے پہلی خوراک لی ہوگی صرف اس کو خرمین میں داخلے کی اجازت ہوگی وزارت اسلامی امور نے عید کی نماز ادا کرنے کے لیے عید گاہوں اور مساجد کی تعداد میں اضافہ کر دیا ہے روہ سال ایسی مساجد میں بھی عید کی نماز ادا کی جا سکے گی جہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی وزارت اسلامی امور کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ تراوی اور تحجت کے حوالے سے ہدایات بعد میں جاری کی جائیں گی مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچ سکے آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ جزاکم اللہ خیرن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ